بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوری اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری شادی ہوئی تو شادی کے رات شور کمرے میں نہ آئے میں بری پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں میرا شور کہاں ہے کب آئے گا گھنٹے پر گھنٹا گزر رہا تھا رات کے تین بج گئے اور شور تین بجے کے بعد جا کر کمرے میں آیا تو میرا موڈ خراب ہو چکا تھا میں ایسی ہی تھی جو میرے دل میں ہوتا وہی میرے چہرے پر نظر آتا شور آیا تو میں نے اس سے مو پھیر لیا جبکہ شادی کے پہلی رات شاید کوئی لڑکی اس طرح کی حرکت نہ کرتی ہو لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور تھی اسی لئے اپنی نرازگی کا اظہار کر بیٹھی میرے شور نے آ کر میری شکل دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے نراز ہوں کہنے لگا میرا کام ایسا ہے کہ دن تو دن رات کو بھی کام کرنا پرتا ہے اس لئے تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اب تمہیں میرے ساتھ اسی طرح زندگی گزارنی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا بھی کون سا کام کرتے ہیں آپ جو دن رات لگے رہتے ہیں یہ سوال میں نے شادی سے پہلے بھی کئی دفعہ اپنی امہ سے کیا تھا لیکن امہ نے کہا تھا بس لڑکے کا اپنا فارم ہے یہ سن کر میں خموش ہو گئی تھی مجھے لگا کچھ جانور پالے ہوں گے لیکن اب جب میرے شوہر نے کہا کہ اس سے رات کو بھی کام پر جانا پرتا ہے تو میں بری حیران ہوئی اور میں نے پوچھا کہ فارم پر رات کو آپ کا کیا کام ہے جانور تو سو جاتے ہوں گے میرا شوہر ہنسکر کہنے لگا کہ ہاں جانور تو سو جاتے ہیں لیکن رات کے وقت ہم جانوروں کی سپلائی کرتے ہیں بس اس لیے کچھ کام دیکھنا پرتا ہے اور کام تو کام ہوتا ہے ہر حال میں کرنا ہوتا ہے ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی شوہر کی بات دن کر میں خموش ہو گئی مہنگائی کا دور تھا اور اس وقت تو نوکری اور کام انسان کے لیے حد سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے میرے ابا بھی اپنے نوکری سے یہی کہہ کر کوئی چھٹی نہیں کرتے تھے کہ اگر نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا خیر شادی کے رات میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت اچھی طرح گزاری محبت بری باتیں بھی کی اور مجھے اپنے ہونے کا احساس بھی دلایا میں خوش تھی کہ بیٹھی بٹھائی مجھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے میرے شوہر میں کوئی کمی نہیں تھی اچھا بڑا تھا گھر بار بھی کافی بڑا تھا شادی کے اگلے دن میں رسم کے مطابق واپس اپنے گھر گئی تو میری پپو آئی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر ہنسی اور کہن لگی تمہاری ماں نے بھی تمہارے لیے کیا لڑکا چنا ہے ہم تو شادی سے پہلے پوچھتے ہی رہے لڑکا کیا کرتا ہے کیا کماتا ہے تمہاری ماں نے مو نہ کھولا وہ تو شادی کے دن ہمیں پتا چلا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے پوپو کی بات سن کر مہران ہوئی اور کہا ایسی بھی کیا بات ہے میرے شوہر کا اپنا فارم ہے پیسے والے ہیں آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں اممہ نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی چھپانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے میری بات سن کر پوپو کا کہہ کا بلند ہوا اور کہنے لگی تمہیں پتا بھی ہے تمہارے شوہر کا کس چیز کا فارم ہے پوپو کی بات سن کر میں چونکی اور میں نے کہا پوپو فارم جانوروں کا ہی ہوتا ہے گائیں وغیرہ ہی پالی ہوں گی اور کیا ہو سکتا ہے اچھا کام ہے اپنا کاروبار ہے گھر برا ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی پوپو کہنے لگی چلو جب تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں ورنہ تمہاری ماں نے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے ایسا دماغ تو آج تک ہمارے خاندان میں نہ آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے کم سے کم انسان ذات پات اور لڑکے کا کام تو دیکھتا ہی ہے تمہاری ماں نے تو بس آنکھیں بند کر کے تمہیں رخصت کر دیا یہ کہہ کر پوپو چلی گئی تو میں نے امہ کی طرف دیکھا امہ مجھ سے نظریں چراتی کاموں میں مصروف ہو گئی اور یہ بات کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ کوئی بات تو ایسی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے میں امہ کے پیچھے ببرچی خانے میں پہنچی اور امہ سے کہا یہ پوپو کیا کہہ رہی تھی شہزاد کا کس چیز کا فارم ہے جو پوپو کی ناک کٹ گئی ہے اتنے اچھے تو لوگ ہیں پتہ نہیں پوپو کو ہر بات میں کیا پریشانی لگ جاتی ہے جب سے اببہ کا انتقال ہوا ہے تب سے تو پوپو کی زبان کو لگام ہی نہیں رہی مجھے پوپو پر بھی غصہ تھا اور اپنے شور شہزاد کے کام کو جاننے کا تجسس بھی ہو گیا تھا امہ نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی پوپو کی باتوں کو زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہاری پوپو اتنے ہی تمہاری سگی ہوتی تو اپنے بیٹے کا رشتہ لے آتی اس وقت تمہاری پوپو کو نہ ہی ہمارا خاندان یاد آیا تھا اور نہ ہی ہمارا احساس تھا اب جب تم اچھے لوگوں میں چلی گئی ہو تو انہیں بس باتیں بنانے کے لیے موقع مل گیا تم پوپو کی باتوں کو زیادہ مت سوچو اور اپنے شور کے گھر میں ایک اچھی زندگی گزارو امہ نے گماں پھرا کر میری ہر بات کا جواب دیا اور میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی میرے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے سب میرا خیار رکھ رہے تھے شہزاد نے بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھولی تھی اس لئے مجھے یقین ہو گیا کہ پوپو کو مجھ سے حسد ہو گیا ہوگا وہ تو سمجھتی تھی کہ ہم ساری زندگی بس ایسے ہی گزار دیں گے نہ کبھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا اور نہ کبھی ہمارے حالات بدلیں گے جب میری شادی دھوم دھام سے شہزاد کے ساتھ ہوئی تو شاید یہی بات انہیں حضم نہ ہوئی ہماری شادی کو پندرہ دن ہو گئی تھے ان پندرہ دنوں میں میں نے دیکھا تھا کہ میرے شور شہزاد اپنے کام کو لے کر بہت زیادہ محنت کرتے تھے صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے اور اکثر راتوں کو بھی گھر سے باہر ہوتے میرے پوچھنے پر کہتے کہ فارم کا کام ہی ایسا ہے بہت خیار رکھنا پرتا ہے ذرا سے غلطی سے سارے جانوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بہت برا نقصان اٹھانا پر سکتا ہے اور پھر ایک دن میرے شور کہنے لگے مجھے شیخ اپورا جانا ہے میں نے حیرت سے کہا شیخ اپورا وہاں کون ہے وہ کہنے لگے بس فارم کے سلسلے میں جانا ہے وہاں کچھ مال سپلائی کرنا ہے میں نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں وہ کہنے لگے تمہارا کیا کام ہے میں وہاں اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں وہاں اچھے دام لگ رہے ہیں بچ جا کر اپنا مال فروخت کرنا ہے یہ سن کر میں نے ایک دفعہ پھر اپنا مو بنا لیا اور نراز ہو کر بیٹھ گئی شیزاد کہنے لگے رانی اس میں نراز ہونے کی کیا بات ہے یہ میرا کام ہے میں گھومنے نہیں جا رہا ہوں شیخ پورا سے واپس آؤں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن میں نہ مانی اور میں نے رات کا کھانا بھی نہ کھایا میری ساتھ کو بھی یہ بات پتا چلی تو وہ بھی کمرے میں آ گئی مجھے سمجھانے لگی کہ رانی کام کے معاملے میں ایسا کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی میرے بیٹے کے کام سے ہی یہ گھر چلتا ہے میں نے اپنی ساتھ سے کہا اماں میں کون سا کام میں خلل ڈار رہی ہوں بس ساتھ جانے کی ہی تو بات کر رہی ہوں پورا ایک دن میں نے موہ بنا کر ہی گزارا میری عادت ایسی ہی تھی کہ کسی بات پر اٹک جاتی تو پیچھے نہ ہٹتی جو میرے موہ سے نکل جاتا اسے پورا کرانے کے لیے میں بھوک ہرتال پر بھی اتر آتی اور ابھی بھی میں نے یہی کیا تھا شہزاد کے نکلنے کا وقت ہوا تو وہ پریشان ہو گئے کہنے لگے رانی کچھ کھالو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی میں نے نرازگی سے مو پھیرا تو وہ میرے پاس آئے بیٹھ کر کہنے لگے دیکھو میں وہاں تمہیں وقت نہیں دے سکوں گا مجھے وہاں کچھ لوگوں سے ملنا ہے تم ہوتل کے بند کمرے میں کیا کرو گی میں نے کہا میں کچھ بھی کروں گی لیکن ساتھ جاؤں گی بلاخر وہ مان گئے اور مجھے لے کر نکل پرے مارے آگے موشیوں کا ٹرک تھا اور پیچھے ہماری گاری لیکن جب میری نظرگاری سے ٹرک پر پری تو میری حیرت کے انتہا نہ رہی میں نے حیرت سے کہا شہزاد یہ کیا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے مال لے کر دوسرے شہر جا رہے ہیں شہزاد کہنے لگے ہاں تو میں نے کیا غلط کہا تھا میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی میں نے چیختے ہوئے کہا یہ کیسا مزاک ہے کیا یہ فارم کے جانور ہیں یہ تو گدے ہیں ان کا کیا کام ہے شہزاد کہنے لگے ہاں میرے فارم میں گدوں کی ہی فارمنگ ہوتی ہے میں گدوں کا ہی خیار رکھتا ہوں اور انہی کیس اپلائی کرتا ہوں شہزاد کی بات سن کر میری ہوش ٹھکانے آگے میں نے کہا شہزاد گدہ کوئی خاص چیز تو نہیں ہے کھلے عام شہر میں کتنے نظر آ جاتے ہیں میری بات سن کر وہ ہنسے اور کہنے لگے وہ پرانی بات تھی اب تو گدہ بھی بہت خاص ہو گیا ہے اب تو اس کی بھی فارمنگ ہوتی ہے خیبر پختونخواں میں تو برے پیمانے پر ان کی فارمنگ شروع کی جا چکی ہے یہ تو چینہ تک بھیجے جا رہے ہیں کیا تمہیں علم نہیں ہے ان کی بات سن کر میری جان نکل گئی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ پپو کیا کہنا چاہ رہی تھی میرا شہر گدوں کی افضائش کر رہا تھا مجھے یہ سوچ کر ہی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اگر میری سہلیوں کو پتا چلا کہ میرا شہر کیا کام کرتا ہے تو میں سب کو کیا مو دکھاؤں گی کہ تمہارا شہر کیا کرتا ہے اس وقت میں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا تھا مگر اب جب پتا چلا تھا تو مجھے شرم آ رہی تھی میرے شہر کو بھی سارے جانور چھوڑ کر گدے کی فارمنگ کرنے کا ہی شوق اٹھا تھا بھلا گدے کس کام آتے ہیں یہی بات میں نے جب شہزاد سے پوچھی تو وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ کس کام آتے ہیں اور کس کام نہیں آتے بس مجھ سے بہت مہنگے داموں خریدے جاتے ہیں اس لیے میں نے ان کو فارمنگ پالنا شروع کر دیا ہے میں نے حیرت سے پوچھا شہزاد کون بے فکوف یہ گدے خریدتا ہے تو وہ ہنس کر کہنے لگے مجھ سے تو شیخ و پورا کے حکیم خریدتے ہیں انہی کو دینے جا رہا ہوں بڑے اچھے دام ملتے ہیں ایک ایک گدہ تیس تیس ہزار میں فروخت ہوتا ہے جبکہ ان کو پالنا پوسنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا بس تھوڑی توجہ چاہی ہوتی ہے شہزاد کی باتوں نے مجھے الجا کر رکھ دیا تھا کبھی لگتا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو کبھی لگتا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کیسا سچ تھا حکیموں کا گدوں سے کیا واسطہ تھا یہ بات میں نے تو کبھی نہیں سنی تھی کہ گدوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے مجھے تو گدے کی آواز سے ہی چراتی تھی خیر ہم شیخ و پورا پہنچ گئے مجھے شہزاد نے ہوتل میں چھوڑا اور خود حکیموں کے پاس چلے گئے شام کے وقت وہ واپس لوٹے تب تک میں بہت بیزار ہو چکی تھی میں نے کہا آپ تو اتنا لمبا چلے گئے وہ کہنے لگے کام میں وقت تو لگتا ہے چلو میں تمہیں شہر گھما لاؤں ہم دونوں شہر گھومنے کے لئے نکل گئے شیخ و پورا میں کچھ خاص جگہیں تو ہمیں پتا نہیں تھی بس ہم ایسے ہی جو کچھ نظر آتا خرید لیتے میں نے شہزاد سے واپسی کا پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ گیموں نے تین دن بعد کی پیمنٹ کا کہا ہے ابھی ہم تین دن یہی ہیں تیسرے دن پیمنٹ لے کر واپس چلیں گے اس لئے ہمیں گھومنے کے لئے تین دن مل گئے ہیں میں نے کہا دیکھا اچھا ہوا میں ساتھ آگئی آپ کے بغیر میں اتنے دن کیسے رہتی تین دن بڑی تیزے سے گزر گئے اور تیسرے دن جب شہزاد پیمنٹ کے لئے نکلنے لگے تو میں نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں میری بات مناسب لگی تو وہ بھی مجھے ساتھ لے کر نکل گئے ہم حکیم کے دعا خانے پہنچے تو وہاں کافی رشت تھا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سب مرد تھے اور ایسے لائن لگائے ہوئے تھے جیسے کچھ مفت بٹ رہا ہو شہزاد تو سیدھے اندر ہی چلے گئے تھے مجھ سے رہا نہ گیا میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گاری سے اتر کر چر پری شہزاد حکیم کے پاس بیٹھے تھے مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگے تم کیوں آئی ہو گیری میں بیٹھ جاؤ میں بس آ رہا ہوں لیکن حکیم نے مجھے دیکھ لیا تھا اس نے جلدی سے کرسی آگے کی اور اپنے پاس کام کرنے والے لڑکے سے کہا بھابی کے لیے کولڈ رنگ لے آؤ پھر شہزاد سے کہنے لگا اتنی دور سے تم پہلی دفعہ بھابی کے ساتھ آئے ہو ہمیں بتاتے تو صحیح ہم کوئی دعوت ہی کر دیتے یہ سن کر شہزاد شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے میں تو کام کے سلسلے میں آیا تھا بس ایسے ہی میری بیوی بھی ساتھ آگئی حکیم صاحب نے مریضوں کو کچھ دیر کے لیے بائے ہی روک دیا تھا میں نے حیرت سے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آپ صرف مردوں کا علاج کرتے ہیں یہاں کوئی عورت نظر نہیں آ رہی ہے حکیم صاحب کہنے لگے مردوں کے علاج میں ہی مجھے اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے اور پھر جو دعا میں بناتا ہوں وہ خالص مردوں کے لیے ہے اس لیے عورتیں یہاں کا روخ نہیں کرتی البتہ اکہ دکہ جو آ جاتی ہیں میں انہیں دعا دے دیتا ہوں ابھی میں اور حکیم صاحب بات کر ہی رہے تھے کہ شہزاد کا فون بجنے لگا شاید دوسرے حکیم کا فون تھا وہ فون اٹھا کر باہر نکل گئے اور مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کر دیا میں بھی کولڈ رنگ پکر کر بیٹھی تھی شہزاد کے جاتے ہی مجھے موقع مل گیا اور میں نے حکیم صاحب سے وہ سوال پوچھ لیا جو میرے دل میں مچر رہا تھا میری بات سن کر حکیم صاحب مسکرائے اور کہنے لگے ویسے تو یہ راز کی بات ہے میری بات سن کر حکیم صاحب مسکرائے اور کہنے لگے ویسے تو یہ راز کی بات ہے لیکن آپ تو شہزاد کی بینی ہیں اس لئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور پھر حکیم صاحب نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر مجھے یقین ہی نہ آیا میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو اب تک دنیا میں گدے ناپید ہو چکے ہوتے میری بات پر حکیم صاحب نے زوردار کہکہ لگایا اور کہنے لگے دراصل یہ بات پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی اور اب جب معلوم ہوئی ہے تو وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب گدے واقعی ناپید ہو جائیں گے لیکن ساری بات یہ ہے کہ جسے گدوں کا استعمال پتا ہے اور اس سے دعا بنانی آتی ہے صرف وہی اس کا استعمال کر سکتا ہے باقی لوگوں کے لیے تو یہ محض ایک عام سا جانور ہے حکیم صاحب دھیرے سے میری طرف جکے اور کہنے لگے بیٹی تم کہو تو شیزاد کو بھی یہ دعا دے دوں تم لوگوں کے بھی کام آئے گی ان کی بات سن کر میں پیچھے ہٹ گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے حکیم صاحب خموش ہو گئے اور اتنے میں شیزاد واپس آگے کچھ دیر ہم بیٹھے اور پیسے دے کر واپسی کے لیے نکل پرے مجھے خموش دیکھ کر شیزاد کہنے لگا کیا ہوا ہے حکیم صاحب سے ایسی کیا بات ہو گئی جو تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی اس لئے میری خموشی کو شیزاد نے بہت جلدی محسوس کر لیا تھا میں نے شیزاد کو بتایا کہ حکیم صاحب گدے کا کیا استعمال کرتے ہیں یہ سن کر وہ کہنے لگے ہاں مجھے معلوم ہے لیکن میں نے خود تمہیں نہیں بتایا تھا لیکن تم بھی ہر بات کی خال اتارتی ہو ہم واپس چلے آئے تھے اب مجھے شیزاد کے کام سے شرمندگی نہیں ہو رہی تھی وہ بہت محنت سے کام کر رہے تھے اور انہیں اس کام کے اچھے خاصے پیسے بھی مر رہے تھے ہمارے گھر میں کسی طرح کی تنگی نہیں تھی اور نہ ہی شیزاد کی محبت میں کوئی کمی تھی تو پھر میں کیوں بلا وجہ کی بات پر جگرہ کھرا کرتی اس لئے خموش ہو گئی لیکن ہماری شادی کو ایک سال گزر گیا اور ہماری اولاد نہ ہوئی تو میری ساتھ نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اب بچے کے لئے کسی ڈاکٹر کو دکھا لو مجھے خود بھی اولاد کی کمی محسوس ہو رہی تھی اسی لئے میں نے ڈاکٹر کے پاس کا روح کیا لیکن پتا چلا کہ کچھ مسائل کی وجہ سے ہمارے بچے نہیں ہو سکتے دراصل میرے شہر میں کچھ مسئلہ تھا میں نے شیزاد سے علاج کروانے کا کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہنے لگے میں کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا مجھے شرم آتی ہے بلا وجہ لوگ مجھے نامرد سمجھ بیٹھیں گے جبکہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جانتی تھی کہ یہ بات میرے شہر کی مردانگی پر ایک زرب کی طرح ہے کہ میں اپنا نہیں بلکہ اس کا علاج کروانوں اس لئے میں بھی خموش ہو گئی لیکن اولاد کی ضرورت کسے نہیں ہوتی مجھے بے اولاد کی بہت خواہش ہو رہی تھی اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ پھر میرے شہر شیخ پر حکیم کے پاس جانے لگے میں بھی زد کر کے ان کے ساتھ ہو گئی مجھے اس حکیم سے ملنا تھا جس نے مجھے خود دعا کی آفر کی تھی لیکن یہ بات میں شہزاد کو نہیں بتانا چاہتی تھی اس لئے جب شہزاد اس دفعہ بھی پیمنٹ لینے کے لیے گئے تو میں ان کے ساتھ پہنچ گئی حکیم تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اس نے برعزت سے مجھے بٹھایا اور باتوں میں لگ گیا مجھے انتظار تھا کہ کب میرا شہر یہاں وہاں ہوتا اور میں حکیم سے دعا کی بات کرتی دراصل وہ حکیم ایسے مردوں کے لیے دعا بناتا تھا جو کسی نہ کسی جسمانے کمزوری کا شکار ہوتے تھے اور اسی کمی کی وجہ سے باپ نہیں بن سکتے تھے میرے شہر کو مردانہ بیماری نہیں تھی لیکن ان کے اندر کچھ پروٹینز کی کمی تھی جس کی وجہ سے ان کے سپمز کی طاقت میں کمی آ گئی تھی اور اسے دور کرنے کے لیے انہیں دعا کی ضرورت تھی لیکن ان کی مردانگی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلتے اور لوگوں کو یہ بات پتا چلتی کافی دیر ہو گئی تھی شہزاد نے پیمنٹ بھی لے لی تھی لیکن کوئی موقع ایسا نہیں ملا تھا کہ میں حکیم صاحب سے بات کرتی اور پھر میں نے بری مشکل سے حکیم صاحب کو اشارے میں سمجھایا کہ میں کیا چاہتی ہوں انہوں نے خود شہزاد سے کہا کہ تم نے جو مال بجوایا ہے اس میں مجھے کچھ مسئلہ لگ رہا ہے تو تم جا کر چک کر لو شاید ایک دو گدے بیمار ہیں کہیں ان کی وجہ سے دوسرے گدے بھی بیمار نہ ہو جائیں یہ سنتے ہی شہزاد فوراں گھبرا کر اٹھے اور کہنے لگے یہ تو بری مسئلے کی بات ہو جائے گی میں پہلے دیکھ کر آتا ہوں ان کے جاتے ہی میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ مجھے دعا کی ضرورت ہے لیکن اپنے بھائی کے لیے جو بھی میرے شور کا مسئلہ تھا وہ میں نے حکیم صاحب کو بتایا لیکن اپنے بھائی کے نام سے تاکہ میرے شور کی عزت میں فرق نہ آئے حکیم صاحب نے سنتے ہی ایک دعا کا پیکٹ میری طرف بھرائیا اور کہنے لگے یہ دعا پچاس ہزار روپے کی ہے ویسے تو میں یہ لاکھوں روپے میں فروخت کرتا ہوں لیکن تم شہزاد کی بیوی ہو اس لئے میں تمہیں یہ دعا سستے میں دے دوں گا پچاس ہزار کا سن کر میرے رونگٹے کھرے ہوگے میں نے کہا اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہے وہ کہنا لگے کوئی بات نہیں جب تم دوبارہ آگی تب لے آنا مجھے معلوم ہے کہ تم میرے پیسے چکا دوگی اور پھر اچھا ہوگا کہ تمہارے بائی کو جب اس دعا سے فرق پر جائے اور وہ باپ بن جائے تب تم مجھے لا کر پیسے دینا تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس دعا میں کتنی طاقت ہے حکیم صاحب کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور خاموشی سے وہ دعا لے کر واپس اپنے شہر چلی آئی وہ چھوٹے چھوٹے سے کیپسول تھے مجھے وہ شہزاد کو ہر رات دودھ کے ساتھ ایک کیپسول کھلانا تھا میں نے یہ کہہ کر شہزاد کو وہ کیپسول کھلانے شروع کر دیے کہ یہ طاقت کے کیپسول ہیں اور میں ڈاکٹر سے لکھوا کر لائی ہوں انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی بچے کی خواہش رکھتے تھے کیپسول کھاتے ہوئے دوسرا ہی مہینہ تھا کہ میں حاملہ ہو گئی تھی یہ سنتے ہی سارے گھر میں خوشی کی لہر دور گئی ہر کوئی بہت خوش تھا میری ماں کی خوشی دیکھنے لائک تھی وہ کہنے لگی میری بیٹی تیری قسمت بہت اچھی ہے جو تجھے اتنا اچھا شہر اور سسرار ملا ہے اب تو ماں بن جائے گی تو اس گھر میں تیرے قدم اور مضبوط ہو جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے نو مہینے گزر گئے اور میں نے ایک صحت مند بچہ جنم دیا میں دل ہی دل میں حکیم صاحب کی شکر گزار تھی جنہیں اب تک میں نے پیسے بھی ادا نہیں کیے تھے اور اپنے گود میں اولاد بھی لے بیٹھی تھی کچھ وقت گزرا اور میرے شہر پھر شیخ اپورا جانے لگے تو اس دفعہ میں بھی ان کے ساتھ چل پری اور پچاس ہزار روپے بھی رکھ لیے اتنے پیسے میرے پاس آرام سے ہوتے تھے کیونکہ میرے شہر مجھے روزانہ کا خرچہ دیا کرتے تھے اب کی بار بچے کا سنکر حکیم صاحب نے خود مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا میں ان کے پاس گئی اور خاموشی سے ان کے پیسے ان کے حوالے کیے کافی دیر میں ان سے باتیں کرتی رہی اور پھر پوچھا کہ آپ ان گدوں سے کس طرح دوائی تیار کرتے ہیں جو اتنی بری پریشانی ختم ہو جاتی ہے ورنہ ڈاکٹر ہزار طرح کے ٹیسٹ کرواتے ہیں کئی طرح کی دوائیاں ٹرائی کرتے ہیں تب بھی جا کر افاقہ نہیں ہوتا حکیم صاحب نے بتایا کہ گدے کی خال میں ایک بہت اہم پروٹین پایا جاتا ہے جسے ایگریو کہتے ہیں یہ پروٹین اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ بہت سے انسانی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے میرے پاس کوئی بھی مریض آئے تو میں یہ ایگریو سے بھرا کیپسول اسے ضرور دیتا ہوں اس کیپسول کو بنانے کے پیچھے کافی لاغت آتی ہے اور پھر گدے بھی خریدنے پڑتے ہیں گدے کی خال سے ملنے والا یہ پروٹین ایسی ایسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ گدوں کو گھر میں پالنا شروع کر دیں اس سے نہ صرف مردانہ کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ جلد اور خال کے بھی بہت سے بیماریاں فوراں ختم ہو جاتی ہیں انسان اپنی عمر سے زیادہ جوان ہو جاتا ہے اور اس کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے بلکل اسی طرح گدی کا دودھ پلانے سے سانس کی نالی کھلتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت آسانی ہوتی ہے لیکن ہم پاکستانی لوگوں نے ایسے سارے دیسی ٹوٹکے اور دیسی کام چھوڑ کر انگریزوں کے دوائیوں کو اپنا لیا ہے جبکہ انگریز اب ہمارے دیسی ٹوٹکوں کو استعمال کرتے ہیں چائنا خود پاکستان سے گدوں کو خرید کر ان کے ذریعے اپنی ایک بہت بری انڈسٹری چلا رہا ہے جس میں نہ صرف وہ گدوں کی خال سے پروٹین حاصل کر کے دوائیاں تیار کرتے ہیں بلکہ کاسمیٹک بھی بناتے ہیں اور گدے کے گوش سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور گدی کے دودھ سے بھی سانس کے مریضوں کا وہاں بہت مؤثر طور پر علاج کیا جاتا ہے لیکن ہم اپنے ملک میں گدے جیسے جانور کی اتنے زیادہ مقدار میں ہونے کے باوجود بھی اس کے فائدوں سے محروم ہیں حکیم صاحب کی باتیں سن کر مہران رہ گئی تھی واقعی اللہ تعالی نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا تھا جہاں گدہ سواری کے کام آتا تھا وہیں اس کے جسم کے اندر اتنی خوبیاں اور افادیت مجود تھی کہ اگر انسان کو پتا چل جائے تو واقعی وہ اس کا استعمال شروع کر دے کافی دیر حکیم صاحب کے ساتھ گزار کر جب میں واپس لوٹی تو میرا دل مطمئن تھا میرا شہر ایک اچھا کام کر رہا تھا پہلے مجھے اس کے اس کام پر شرمندگی ہوتی تھی لیکن اب میرا خیال تھا کہ اس کے اس کام کی وجہ سے بہت سے بیمار لوگوں کو شفا بھی مر رہی تھی آج میرا بیٹا میری گود میں ہے نہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں میرا شہر اب بھی گدے کا فارم چلا رہا ہے وہی ہماری کمائی کے ذریعہ ہے اور مجھے اب اپنے شہر کے کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہے